ہم پینٹ لگائیں گے پینٹ کونسا لگائیں گے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ چیمپئن میں ہمیں اسے انشاءاللہ لگائیں گے یہ دیکھیں پینٹ ہمارے پاس ہو رہا ہے اور جو کلچ ٹاپ ہے وہ بھی اس کے اوپر ابھی ہم سٹیکر لگا رہے ہیں یہ دیکھیں جوکر والے ڈیزائن ہے پینٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر ہم نے پینسٹھ بٹالیس اور پینسٹھ بٹیس دونوں سلور پینٹ جو ہے ہم نے مکس کی ہے فیول ٹینگ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو کو بھائی جان لازمی لائک کر دیا کریں اس سے ہماری حفظہ افضائی ہوتی ہے چاہیں تو آپ ٹھی والا پینٹ بھی کروا سکتے ہیں کسی بھی قسم کے جینئر مارڈل کے سٹیکرز منوگرام آپ کو چاہیں تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں السلام علیکم کیا حال چلے میرے کرتا ہوں سب خیاریت سے ہوں گے میں ہوں علی اور آپ دیکھیں اپنا یوٹیوب چینل آلی موٹیفکیشن جی دوستو آج کی ویڈیو بلکل آپ کے لئے ہے بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے بھائی جان مکمل ویڈیو ڈیٹیل سے دیکھنا اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ فینسی ٹینکی ٹاپے وان ٹو فائیو کے اریجنل ٹاپے میں اریجنل کلر میں اور ڈیزیننگ والی ائر برش پینٹ والا لگایا ہے وہ بھی بٹھی میں اس کی اوپر سٹیکرنگ چین کور اور میگنٹ ٹاپا کلاج ٹاپا اس کی اوپر سٹیکرنگ بھی کریں گے اور جو سیڈ کور ہے فیول ٹین کے ساتھ اس کی اوپر بھی انشاءاللہ آپ کو ٹیپنگ کر کے دکھائیں گے کہ لیمینیشن والا پیپر کیسے لگایا جاتا ہے اور مکمل اسے پہلے بٹھی والا پینٹ ایک ہی ویڈیو میں دو کام آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا ہے اینڈ تک دیکھنا سکپ کر کے دیکھنا انشاءاللہ آپ کو فیدہ ہوگا تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بروقت پوائنٹ کر رہی اور آپ ہمارے چینل سے مستفید ہوتے رہیں جی دوستے یہ دیکھیں فیول ٹینک کو اور دونوں ٹپوں کو ہم نے بلکل اچھی طرح رگمر لگا کے کور کر لیا ہے تین سو بیس نمبر کا رگمر لگایا اس کے اوپر اچھی طرح اسے رف کیا رف کرنے کے بعد جو ہمارا سٹیپ ہوگا وہ ہوگا پینٹ کا تو ابھی اس کو ہم پینٹ لگائیں گے پینٹ کونسا لگائیں گے وہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہیں کہ چیمپین میں ہم اسے انشاءاللہ لگائیں گے یہ دیکھیں پینٹ ہمارے پاس مجود ہے ائر برش میں جو ڈیزائن بنتے ہیں برش کی مدد سے سلور ہم اس کے نیچے لگائیں گے جو ہے ریڈ وہ گانے کی مدد سے لگائیں گے برش کی مدد سے آپ کو پینٹ دکھاتے ہیں کہ کیسے پینٹ لگائے جاتا اور ڈیزائن اس کے نیچے کیسے بنائے جاتے ہیں جی دوستو یہ دیکھیں ایگل کمپنی کا جو ہے وہ تینر وہ بھی ہم اس کے اندار استعمال کریں گے اور جو پینٹ اس کے اوپر لگائیں گے وہ ہے پینسٹھ باتالیس اور پینسٹھ باتتیس یہ بلیک ہے اکسٹھ زیرو دو یعنی کہ اکسٹھ زیرو دو پہلے ہم فیول ٹائنگ کے اوپر اکاسٹھ زیرو دو کا پینٹ لگائیں گے بعد میں اس کو ہم نے ریڈ پینٹ بھی لگانا ہے اسی فیول ٹائنگ کو تو آپ سوچ رہے ہیں انگروں کے بلیک پینٹ لگا کر سلور اور ریڈ پینٹ کیسے لگائیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں ہلکی پھوار جو ہے بلکل اس کی اوپر ہم نے بلیک کلر کی دینی ہے جو پینٹ بھائی لگاتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ یہ پینٹ کیسے لگائی جاتا ہے اور یہ دارک پینٹ میں انشاءاللہ اس کو ریڈی اپ کریں گے ٹاپے کے اوپر ہم نے لیمینیشن لگانی ہے فیول ٹائنگ جو دیکھیں اچھی طرح پینٹ نہیں کرنا ہلکی ہلکی پھوار دینی ہے جو دیکھیں کہیں سے ری بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فیول ٹائنگ ہمارا بلکل ماشاءاللہ ریڈی ہو چکا ہے فائیو سٹار کی کمپنی کی یہ ٹینکی ہے تو اس کو ہم لگا دیں گے بٹھی میں بٹھی میں وہ سمان ہمارا پک رہا ہے تو ابھی ہم لگا رہے ہیں سٹیکر یہ دیکھیں میکنیا ٹاپا کلاچ ٹاپا اور چین کور اس کی اوپر ہم نے سٹیکرنگ لگانے ہے جوکر والے یہ سارے کا سارا سمان آرڈر پر ہم تیار کر رہے ہیں یہ سارے کا سارا سمان آرڈر پر ہی مکمل اوکے کریں گے انشاءاللہ تو سٹیکرنگ جو ہے اس کے ساتھ پی وی سی اور ریفلیکٹر ڈیپنگ کے ساتھ ہم یہ ڈیزینڈ بنا رہے ہیں یہ ووڈ ڈیزینڈ ہے جو انشاءاللہ اس کی اوپر سے نہیں اترے گی ہیٹ گن کی مدد سے لگائیں گے یہ کسٹمر کی چوائز اور کسٹمر کے کہنے پر ہم یہ سٹیکرنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں میکنیا ٹاپا ماشاءاللہ ہمارا بلکل ریڈی ہو رہا ہے اور جو کلچ ٹاپا ہے وہ بھی اس کی اوپر ہم سٹیکر لگا رہے ہیں یہ دیکھیں جوکر والے دیزینڈ ہے ہمارے پاس یہ پڑے تھے کسٹمر کے کہنے پر ہم نے یہ سٹیکر لگائی ہیں تو یہ دیکھیں کلچ ٹاپا بھی ہمارا ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہو رہا ہے جینین پینٹ لگا ہوا ہے جینین پینٹ کی اوپر ہم نے اس کے دیزیننگ کی ہے تو جو چین کور ہے چین کی کور کے اوپر بھی جو ہم نے پیپر لگانا ہے وہ بھی اچھا دبل لیمینیشن والا پرنٹنگ سٹیکر لگائیں گے اس کی اوپر لیمینیشن لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں ڈیزین بنانے کا طریقہ یہ ٹاپے اگر فیٹنگ میں ہوتے ہیں تو تو بھی ایسی ڈیزین بن جاتے ہیں ضروری نہیں کہ ٹاپے کھلے ہیں تو اس کی اوپر ایسی ڈیزین بنے ہیں جو کروالے سٹیکرنگ ہے گئے انشاءاللہ یہ کبھی سٹیکر خراب نہیں ہوں گے نہ پانی سے اتریں گے اور پریشر کی مدد سے یہ خراب نہیں ہوں گے یہ ٹاپا ہم نے نیو ڈالا ہے کلچ ٹاپے نیو ڈالا ہے اور جو مینیشن ٹاپے اس کو ہم نے پینٹ کیا ہے یہ دیکھیں یہ سٹیکر ہے یہ لیمینیشن والا پیپر ہے یہ پہلے پرنٹ کیا ہوا ہے پی وی سی پیپر کے اوپر اور جو اس کی اوپر لیمینیشن لگی ہوئی ہے یعنی کہ یہ ڈبل تیہ والا پیپر ہے نہ تو یہ پانی سے خراب ہوگا نہ اس کے نیچے سکریچز آئیں گے کیونکہ یہ ڈبل تیہ والا پیپر بن چکا ہے تو اس کو چین کور کے اوپر لگائیں گے ترتیب آج یہ دیکھیں دونوں ٹاپے ہمارے ماشاءاللہ بلکہ ریڈی ہو چکے ہیں ابھی ہم چین کور کو لگا رہے ہیں پیپر لگانے کا طریقہ آپ کے سامنے ہے جتنا بھی پیپر لگانا ہے اگر آپ خود لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں آپ ہیٹ گن کی مدد سے اس پیپر کو لگائیں گے یہ ویسے پیپر زیادہ پکڑ نہیں کرتا ہیٹ گن کی مدد سے ماشاءاللہ بہت پکڑ کرتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا چین کور بلکہ ریڈی ہو چکا ہے ون ٹو فائیو کا یہ جنین چین کور ہے بلکہ ریڈی ہے یہ اس کا میکنی ٹاپا اور کلاچ ٹاپا اور چین کور تینوں پیس ماشاءاللہ ہمارے بلکہ ریڈی ہو گئے ہیں اب آپ تے ہیں پینٹ کی جانب فیول ٹائنگ کا ہمارا بلکہ خوشک ہو چکا ہے یہ پینٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر ہم نے پینسٹ بٹالیس اور پینسٹ بٹیس دونوں سلور پینٹ ہم نے مکس کی ہے فیول ٹائنگ یہ آپ کے سامنے اس کو ہم نے رف ریکمہ لگایا تین سو بیس نمبر کا پینٹ بلک فیول ٹائنگ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو پینٹ لگانے کا طریقہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ برش کی مدد سے پینٹ کیسے لگانا ہے ائر برش والا یہ ڈیزیننگ ہے یہ دیکھیں سلور لگا رہے ہیں جو گن میں ڈال کر ہم بٹھی والا سلور ہوتا ہے استعمال کرتے ہیں وہ ہی سلور ہم نے برش کی مدد سے پورے فیول ٹائنگ کے اوپر اسی طریقے سے لگانا ہے اس کی جو لائننگ ہے ایک سیڈ کی دوسری سیڈ سے انشاءاللہ ٹچ کریں گی یہ دیکھیں اس کا چھات والا حصہ جو ہے اسے بھی اسی طریقے سے ہم سلور لگائیں گے جو بھائی پینٹ کا کام کرتے ہیں جو ایسے ڈیزین بنا سکتے ہیں بڑی آسانی سے ابھی باری آتی ہے سلور کی سلور ہم نے لگایا تو ابھی باری ہے ریڈ قدر کی ریڈ قدر اس کی اوپر ہم لگائیں گے جو دیکھیں ٹوکے کا تھندر استعمال کریں گے ساتھ میں ای بی ایس کنورٹ کریں گے پہلے بھی بھائی نے ہم سے پوچھا کہ ای بی ایس کیا چیز ہوتی ہے بھائی جن یہ ہارڈنر ہوتا ہے پینٹ کو جلدی جلدی خوشے کرنے میں مدد دیتا ہے تو ٹاپے جو ہم نے اس کے ساتھ استعمال کیا ہیں وہ کڑ پلاسٹک نہیں ہارڈ پلاسٹک نہیں ہے پولی پلاسٹک جو اریجنل ٹاپے لگ کی آتے ہیں گاڑی کے وہ ہم نے استعمال کیا ہیں یہ دیکھیں وہ ڈیزین ہمارا بن چکا ہے سلور کے ساتھ ابھی اس کی اوپر ہم ریڈ پینٹ لگا رہے ہیں لیننگ والا حصہ جو لیننگ والی چیزیں وہ بالکل نیچے چلی جائیں گے جیسے ہم جینئن پینٹ فیول ٹینک کی اوپر لگاتے ہیں وہی پینٹ سارے کا سارا اس کی اوپر لگا رہے ہیں ترتیب وائز ویڈیو بنائی ہے آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ پینٹ آپ کے سامنے کوائلٹی پینٹ کی آپ کے سامنے کلر آپ کے سامنے شینیگ آپ کے سامنے ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو کو بائیان لازمی لائکار دیا کرے ہیں اس سے ہماری ہافزلہ افضائی ہوتی ہے ابھی اس کو ہم لگائیں گے بٹھی میں بٹھی میں خوشک کرنے کے بعد کاسٹ ایپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ٹاپیں ہمارے ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہ فیول ٹینک ہے اس کی اوپر ڈیزائن بلکل نیچے بن چکا ہے یہ کسٹمر کی ڈمانڈ پر کسٹمر کی کہنے پر کسٹمر نے ہمیں یہ ڈیزائن دکھایا تھا کہ بھائیان یہ والا ڈیزائن نیٹ سے ڈونڈ کے اس نے دکھایا تو یہ والا ڈیزائن ہمیں تیار کر کے دکھائیں تو وہی چیز ہم کسٹمر کی چوائز پر لگا رہے ہیں یہ دیکھیں ٹاپیں اریجنل ہیں جینین پلاسٹر کے جو ٹاپیں ہیں فلیکسی بیل ہیں یہ ٹوٹے گئے نہیں انشاءاللہ اب باری آتی ہے ٹاپے کے اوپر پینٹر لگانے کی یہ دیکھیں یہ دونوں پیپر ہے یہ جو چین کور پر پیپر لگایا تھا اسی کے حساب کا یہ پیپر ہے اس کے اوپر بھی لیمینیشن لگی ہوئی ہے یہ پی وی سی میں پرنٹ ہے یہ دیکھیں آپ کو کوریا لائٹ کا پیپر نظر آگا جینین کوریا لائٹ کا یہ پیپر ہے پی وی سی اس کے اوپر پرنٹنگ کی ہوئی ہے مشین سے اور اس کے اوپر لیمینیشن لگائی ہوئی ہے ڈبل جینین کے پیپر بنا ہوئے ہے یہ پریشر کی مدد سے پانی کی مدد سے خراب بھی نہیں ہوگا یہ اترے گا بھی نہیں انشاءاللہ لگانے کا طریقہ آپ کے سامنے ہے ایسے پیپر ایسے ڈیزینر کا اگر آپ کو چاہیے تو آپ ہم سے مگوا سکتے ہیں آپ کو ہمارا ورس اپ کا نمبر سکرین پر شو ہو رہ گا تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ایسے ٹینکی ٹاپیں بنوانے ہوں تو آپ بنوا سکتے ہیں بٹھی والا پینڈ کروانا چاہیں تو آپ بٹھی والا پینڈ بھی کروا سکتے ہیں کسی بھی قسم کے جینین مارڈل کے سٹیکرز منوگرام آپ کو چاہیے تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں کسی بھی قسم کی لیمینیشن چاہیے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے ہماری لوکیشن ہے علی موڈیفکیشن اڈا جنڈیالی بنگلہ تحسیل میاچنو زلق خانے وال یہ دوستو ٹاپیں ہمارے ماشاءاللہ بلکل ریڈی اب ہی ہم نے فیول ٹینک کو نکالا فیول ٹینک کی چمک ماشاءاللہ گریس آپ کے سامنے ہے وہی ڈیزین جو کسٹمر نے ہمیں کہا تھا جو دکھایا تھا وہی اس کے اندر بن چکا ہے یہ لیننگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے بلکل خوبصورت ماشاءاللہ بلکل اچھی خوبصورت لگ رہی ہیں ڈارک ڈارک سی لیننگ اب یہ سٹیکر ہیں یہ وہی سٹیکر جو ہم نے چینک کور پہ لگائے یہ اسی کے حساب سے سٹیکر ہیں یہ کٹنگ ہوئے ہون سٹیکر ہیں یہ کسٹمر کی ڈمانڈ پر ہم ٹینکی کے سیڈ کے اوپر لگائیں گے اس کا آج کال بہت ٹرینڈ ہے یہ چیزیں کھوپڑی والے جو ڈیزیننگ ہے بہت زیادہ چار رہی ہیں تو مونوگرام جو فیلٹنگ کے ساتھ اٹیج کریں گے وہ بلکل اریجنال اٹیج کریں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی اچھا سا کمنٹس کر دیں لائک کر دیں تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے گا علی موڈیفکیشن اڈا جنڈیالی بنگلہ تحصیل میاچنو زلہ خانیوال موڈیفکیشن کے حوالے سے پینٹ کے حوالے سے کوئی بھی معلومات چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کام کروانا ہو بٹھی کے حوالے سے بٹھی کے پینٹ کے حوالے سے جینئن سٹیکر چاہیے ہو تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہر مارڈل کے جینئن سٹیکر ہمارے پاس موجود ہیں ہر قسم کی لیمینیشن ہر قسم کی نمبر پلیٹ کا ڈزائن ہے ہمارے پاس موجود ہے تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو بلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازے دیجئے اللہ حافظ